زہوکے اقی یوٹیوب چینل میں آپ کا بہت بہت استقبال ہے اس سے پہلے میں ویڈیو بنا چکا تھا یو جی سی نٹ کا جو انف او بی سی تھا نیشنل فیلوشیف فور ادر بیک ورڈ کلاسز اور مانف مولنازار نیشنل فیلوشیف فور مانورٹی اسٹوڈنٹس تو وہ یو جی سی نٹ کا تھا یہ ابھی جلد ہی آیا ہے سکس مئی کو آیا ہے یہ اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ لوگ کو پتا چل گیا ہوگا لیکن کافی لوگوں کو پتا نہیں چلا تو میں سوچا ہے ویڈیو بنا کے آپ لوگ تک پہنچا دوں کہ جو جو جوائنٹ سی ای آئی آر یو جی سی نٹ جو ہوا تھا اس کا بھی آ چکا ہے انف او بی سی کا ریزلٹ تو آپ اپنے ریزلٹ چیک کر لیجئے اور کچھ ہی دن میں آوار لیٹر بھی آ جائے گا پھر آپ کلیم کر سکیں گے تو یہ جو ویب سائٹ آپ کے سامنے میں شو کر رہا ہوں یونیورسٹی گران کمیشن کی ہے اس ویب سائٹ کی لنک آپ کو رسکریپشن باکس سے مل جائے گی اور اس میں آپ دیکھیں کلیرلی سب کچھ منشن کیا ہوا ہے جیسے یہاں نیو کا ایرو آ رہا ہے یہاں آپ خود دیکھ رہے ہوں گے یہاں نیو کا ایرو آ رہا ہے اور یہاں پر لکھا ہے انف او بی سی تھو رو جون ٹوٹھازن ٹوئنٹی ون جوائنٹ سی ای آئی آر یو جی سی نیٹ ٹیسٹ نیو ریزلٹ اور کٹ آف ہے تو نیشنل فیلوشپ فور ادر بیک وڈ کلاسس انف او بی سی کی ریزلٹ آ گئی ہے سی ای آئی آر کی جو لوگ ابھی تک پریشان تھے جو نہیں چیک کر پا رہے تھے یا کوش رہتے کب آئے گی وہ آ چکی ہے اور اب اس کو ہم کہاں کیسے چیک کرتے ہیں کٹ آف پر سب سے پہلے جائیں گے تو میں آل لیڈی راملوڈ کر چکا ہوں اس وجہ سے مجھے ایسا شو کر رہا ہے اس کو ہم اوپن کرتے ہیں تو اس میں جو کٹ آف لیسٹ ہے وہ بتاتا ہے زیادہ کٹ آف زیادہ سبجیکٹ ہے نہیں یو جی سیڈنٹ جارف میں زیادہ ہوتے ہیں سی ای آئی آر میں زیادہ نہیں ہوتے ہیں تو اس میں جو کٹ آف لیسٹ ہے وہ بتایا ہوا کیمیکل سائنس کا ہے ارتھ سائنس کا لائپ سائنس میتمیٹیکل سائنس فیزیکل سائنس یہ کٹ آف لیسٹ یہاں پر دے گئی ہے جس لوگوں کو اپنا جس حساب سے چیک کرنا وہ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں یہ اس کے cut off list ہے یہ ساری پوری cut off list ہے کتنا کتنا پرسنٹ سے ہوا ہے اب ہم بائک ہوں گے اور یہاں سے پھر ہم جو result لکھا ہوا یہاں پر چیک کریں گے ابھی ہم نے cut off چیک کیا تھا جیسا cut off پر sign بھی ہوا ہے یہ result چیک کریں گے ابھی ہم نے cut off چیک کیا تھا تو result پر جیسے ہم click کریں گے ہمارے سامنے یہ file show ہوگی ہمارے لیڈے لاؤنلوڈ کر چکے ہیں یہ کھل کے کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے آئے گی آپ خود بھی اس ویب سائٹ سے جا کے cut off اور result دونوں چیک کر سکتے ہیں اوارٹ لیٹر بھی آپ کو کچھ ہی دن میں مل جائے گا پھر آپ آسانی سے اپنی scholarship کو claim کر سکتے ہیں اور یہ research fellowship ہوتی ہے آپ کو ملے گی یہ پانچ سال تک اگر آپ کا پیش ڈی کا پانچ سال باپی ہوگا تو اگر آپ extension بھی لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا زیادہ ہو شکا ہے سال آپ extension بھی لیں گے تب بھی پانچ سال پورا نہیں ہوگا تو جتنے سال بچے ہوئے ہیں وہ اس کے scholarship آپ کو دی جائے گی بہت سارے details UGC, NETJRF, UGC, Manof, UGC, NFOBC سے related میں نے بتایا تھا تو procedure بغیرہ بہت زیادہ different ہی ہوتے ہیں almost same ہوتے ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو تھوڑی سے different ہوتی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا تو یہ آپ کے سامنے list کھل کر آگے university grand commission کی ہے یہاں سے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں list of candidates national fellowship for other backward classes NF OBC اور میں یہ کلیلی mention کر دوں یہاں پر جو یہ show ہو رہا ہے 6-5-2022, 6-5-6-mai 2022 کا یہ ہے join CSIR net fellowship تو یہاں سے اپنا جا کر آپ NF OBC جو لوگ CSIR کا net exam دیئے تھے اور وہ اس کا اندرزار کر رہے تھے وہاں سے وہ جا کے چیک کر سکتے ہیں آپ کو کیسے ہیں کہ یہاں سے لکھا the candidates whose role numbers are displayed below has been selected for award of fellowship through June 2021 21 join CSIR UGC net under the national fellowship for other backward classes subject to fulfillment of eligibility conditions let down for the purpose تو 260 candidate کو یہاں پر select کیا گیا ہے national fellowship for other backward classes کے لیے اور ان کا role number یہاں display ہے یہاں سے وہ جا کے چیک کر سکتے ہیں جس سے ان کو آسانے سے پتہ چل جائے گا کہ ان کا admission ان کو select کیا گیا ہے اس scholarship کے لیے نہیں یہ زیادہ ہے نہیں چھوٹی سی list ہے اس طرح سے آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پر پوری list دیکھنا اوپر یہ دیکھ کے میں چھوٹ دینا یہاں سے UGC net جائرف کا زیادہ ہوتا یہ تھوڑا سا ہوتا تو اس کو آسانی سے آپ چیک کر سکتے ہیں کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے جو ویب سائٹ کا لنک ہے میں آپ کو دی دوں گا description box میں وہاں سے جا کے خود بھی download کر کے آپ آسانی سے چیک کر سکتے ہیں ونہ آپ چاہیں تو یہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں یہ کیلئے لئے آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے آپ دیکھ لیجئے جہاں کہیں بھی آپ کا اس میں سے ہو جہاں کہیں وہ آپ یہاں دیکھ لیجئے آپ کو بتا چل جائے گا ایسے ہی اس میں بھی ہے سیم چیز یہاں پر کچھ instructions لکھے ہوئی یا زیادہ نہیں ہے پہلے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی جو University Grant Commission ہے وہ responsible نہیں ہے any technical یا typographical mistake ہوئی ہے اور جو کچھ بھی اس میں dispute ہوگا جو decision ہوگا اگر کچھ بھی دکت ہوئی تھی وہ آپ کی طرف سے ہوگی آپ نے اگر کچھ غلط کیا تھا لکھنے میں پڑھنے میں اپنا type up کرنے میں جسا بھی ہے اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی false یا incorrect information دیا ہے اپنی application form میں یا answer booklet sheet میں کہیں بھی joint CSR میں اور بعد میں پتا چلا تو آپ کا کیا ہوگا جو scholarship ہے وہ اس کو cancel کر دیا جائے گا بہت جو رسک ہے کہ آپ کو یہاں declare کر دیا گیا اس notification میں تیسرے میں کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو finalize کیا گیا ہے لسٹ کو وہ ہم مطلب ایک procedure جو ہوتا ہے methodology approved اس کے recording ہم نہیں کیا ہے اگر اس کے بعد بھی کوئی انیجیبیلیٹی ظاہر ہوتی ہے تو ہم اس کو جو یونیورسٹی گران کمیشن اس لسٹ کو rectify کرے گا جو سیٹ selected لوگوں کی ہے تو ایک اپنا instruction وہ ہر سال ڈالتے رہتے ہیں آپ اتنا زیادہ attention مت لیجئے اگر آپ کی ساری چیزیں صحیح ہیں آپ نے سب کچھ صحیح انٹر کیا تھا اور آپ کا نام ہی ہاں شو کر رہا تو آپ اپنے اگلی تیاری کیجئے اپنے scholarship کو claim کرنے کے لیے اب خود بھی یہاں سے پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگ اس کے بعد میں final ہو کے پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی تو ٹھیک ہے best of luck آپ لوگ کو بہت بہت مبارک کہ آپ لوگ کا نام آ گیا اور آپ کو scholarship ملے گی thank you all the best